اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان قرار دیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے مومن بے حیاء نہیں ہوتا مومن بے حیاء نہیں ہوتا اور آج حیاء کا جنازہ نکلا ہوا ہے بے حیاء بے شرم جو سارے سال گانے فلمیں ڈرامیں اس میں کام کرنے والی بے حیاء عورتیں ہیں جو ہی رمضان آتا ہے یہ ناچنے والی ہیں یہ تھرکنے والی ہیں یہ بے حیائی کرنے والی ہیں یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں سر پہ دوبٹہ لے لیں گی اور آپ کو افتاری سے پہلے ٹیلی ویزن پہ پروگرام دکھانا شروع کر دیں گے آئیے آپ کو بتائیں رمضان کیسے گزارنا ہے سہری سے پہلے ان اداکاراؤں نے پورا میک اپ کر کے چہرہ سجا کے سر کے آدھے بالوں کو چھوٹی سی دوبٹی سے چھپا کے آپ کو رمضان کے فضائل یاد کروانے ہیں یہ کیا ہے یہ بے حیائی ہے یہ بے شرمی ہے یہ رمضان کے ایام بڑے قیمتی ہیں ان کو فلموں میں گانوں میں ڈراموں میں اور افتاری کے نام پر ہونے والی بے حیائی میں ضائع نہ کریں بھلے آپ کو یہ خبر ملے کہ کوئی بڑے علامہ صاحب آج آ رہے ہیں اور ان کی اینکر ایک عورت ہے ان کی حوست ایک عورت ہے ان کے ساتھ بیٹھ کروں نے پروگرام کرنا ہے اس مولوی کے اندر بھی حیاء نہیں ہے کیوں اسلام نے کیا حکم دیا تھا مرد کے لیے عورت پر ندر پڑے تو ندریں جھکا لو پہلی معاف ہے دوسری تمہارے اوپر لکھی جائے گی اور جو مولوی صاحب اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلیویزن پر پروگرام کر رہے ہیں یا چند عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں ما شاءاللہ وہ زمین پہ دیکھ کر باتیں کریں گے نا اس کی ندریں حوست نہیں ٹکرائیں گی وہ ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار تو نہیں کریں گے بلکہ وہ تو نیچے دیکھیں گے وہ سوال کرتی رہے گی اور مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ بقاعدہ اس کو جواب دے گا وہ اس کے چہرے کا دیدار کرے گا علامہ صاحب حضرت صاحب شہر صاحب مولوی صاحب پیر صاحب صوفی صاحب حیاء ایمان میں سے ہے آپ کو حکم تھا کہ آپ کی ندر عورت پر ایک دمہ پڑے تو دوبارہ نہ اٹھے اپنی ندروں کو جھکاؤ اور آپ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے اس محترمہ کے ساتھ بیٹھ کے گب شب کر رہے ہو پروگرام کر رہے ہو یہ آپ کی بہن ہے یہ آپ کی ماں ہے یہ آپ کی بیوی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے یہ آپ کی پھوپی ہے یہ آپ کی خالہ ہے یہ محرم ہے آپ کی جس کے چہرے کا دیدار آپ حالتیں سیام میں فرما رہے ہیں یہ کیا لگتی ہے نامحرم ہے غیر عورت ہے بے حیاء عورت ہے میرے جملے کسی کو سخت لگے تو بعض دفعہ سخت جملے شفا کا دریہ بنتے ہیں شگر کے مریض کو چینی کھلا دو تو زلدی مرے گا نیم کی گولی دے دو تو ہو سکتا اللہ شفاہی دے دے جو عورت خوشمو لگا کے نکلے اور اس کی خوشمو نامحرم مردوں تک پہنچے ان کے ناک میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے با اخلاق جن سے میٹھی زبان والا اور کوئی نہیں پیدا ہوا آپ نے کیا فرمایا فہیہ زانیہ یہ زانیہ ہے یہ زانیہ ہے یہ زانیہ ہے اور جو یہ میک اپ کر کے سج دھج کے مولوی کے سامنے بیٹھی ہے کیا اس کے میک اپ کے ایٹمز میں خوشمو نہیں ہے اس کا چہرہ بھی ننگا ہے یہ ایمان ہے آپ بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں آپ رمضان کے فضائل اور روزوں کا احساس بیان نہیں کر رہے ہیں آپ تو بے حیائی کھلا رہے ہیں اور حیاء ایمان میں سے ہے جو بے حیاء ہو جاتا ہے اس کے دل سے ایمان کی لذت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے ان کاموں سے بچئے جو کام بے حیائی کے ہیں جو کام بے شرمی کے ہیں گھروں کے اندر لوٹ آئے اگر کوئی نوجوان دین سیکھ لے اور پردے کو شرعی حکم سمجھ کے لاغو کر لے تو گھروں کے اندر کیا جواں ملتا ہے اب بھاپی سے پردہ کرواؤ گے یہ ہماری بھاپی ہے یہ ہماری ماں جیسی ہے اسلام نے اسے ماں نہیں کہا آپ نے کیسے ماں بنا لیا یہ تو ہندووں کی ماں ہے ہندوئزم کے اندر بھاپی کو ماں کا مقام دیا گیا ہے اسلام میں یہ مقام نہیں دیا اسلام نے اسے موت کہا ہے حیاء باقی ہے اپنی نظروں کو اپنے دلوں کو اپنے چہروں کو اس حیاء کے زیبر سے مزین کیجئے